حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی خبروں کو حدر آپ سنتے اور پڑھتے رہے ہیں تو آپ نے ایک بات بار بار دنیا بھر کے رہنماؤ سے سنی ہوں گی وہ یہ کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کا ایک ہی حل ہے دو ریاستی حل دو ریاستی حل کو انگلش میں two states solution کہتے ہیں لیکن پچھلے 76 برس سے اس two states solution کو عملی جامع نہیں پہلائے جا سکا اور مستقبل میں بھی اس two states solution پر عمل ہوتے دکھائی نہیں دے رہا تو آئیے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو ریاستی حل ممکن کیوں نہیں ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد مضمع ادریس آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں مجھے منیٹائزیشن کے لیے ایک ہزار سبسکرائبرز کی ضرورت ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو منیٹائز کرنے میں میری مدد کریں تاکہ یہ جو اتنی محنت کر کے میں ویڈیوز بناتا ہوں ان کا کچھ آؤٹکم بھی مجھے مل سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازہ پچھلے 76 برسوں سے حل کی تلاش میں ہے اس تنازے کی وجہ سے اب تک لاکھوں لوگ لکمائے عجل بن چکے ہیں لیکن دنیا برک کی عالمی تنظیمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اس مسئلے کا دیر پا حل two state solution ہی بتایا جاتا ہے آخر یہ two state solution ہے کیا؟ 1937 میں سب سے پہلے اس حل کے بارے میں برطانیہ کے پیل کمیشن نے بات کی تھی یہ بات اس وقت کی گئی تھی جب فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا اور یہودیوں کو یہاں آباد کیا جا رہا تھا اس وقت یہ تمام تر علاقہ فلسطین کا تھا اور اسرائیل کا نام تک اس دنیا میں موجود نہیں تھا اس بارے میں میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ کیسے اسرائیل وجود میں آیا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلیک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں خیر پیل کمیشن نے two state solution کے بارے میں 1937 میں بات کی تھی اس کمیشن نے ایک پلان دیا تھا اس پلان میں فلسطین کی سرزمین کو دو ہی سو میں باتنے کی بات کی گئی تھی ایک حصہ یہودیوں کے لیے اور ایک حصہ عرب ریاست کے لیے پھر اس کے بعد 29 لومبر 1947 میں اقوام مطیدہ نے اسی پیل کمیشن کی طرز پر ایک partition plan کو اپنایا اقوام مطیدہ کے اس partition plan کو یہودیوں نے فورن ایکسپٹ کر لیا اور عربوں نے ریجیکٹ کر لیا یہودیوں نے ایکسپٹ ہی کرنا تھا کیونکہ انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ زمین مل رہی تھی جبکہ عربوں نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ جو زمین یوہدیوں کو دی جا رہی تھی وہ برطانیہ کے تسلط سے قبل عربوں کی تھی جس پر عثمانی سلطنت کی حکومت تھی لہٰذا یہ حل کہ اس علاقے کو دو عصہ میں بانٹ دیا جائے ایک پر ایک یہودی ریاست قائم ہو اور ایک عرب ریاست اسے partition plan کہا گیا اس partition plan کو ہی آج کل two state solution کہا جاتا ہے یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ جو عرب ریاست کی بات کی جاتی تھی وہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ان عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بھی تھی جو کئی سو سال سے کہاں مقیم تھے اور سب مل کر برطانیہ سے اپنی آزادی کی جدو جہد کر رہے تھے آج بھی بہت سارے عیسائی اور یودی جو عربی زبان بولتے ہیں اور خود کو فلسطینی کہتے ہیں کسی بھی صورت ان عربی بولنے والے فلسطینی عیسائیوں کی قربانیاں مسلمان فلسطینیوں سے کم نہیں ہیں عیسائی ممالک ملخصوص مغربی طاقتوں کا دورہ میار ہے کہ وہ ان عیسائیوں کی بات کرنے کی بجائے کابز اسرائیلی سرہونیوں کے مفادات کی زیادہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں بات کسی اوبار صرف چلنے کے لیے خیر یہ تھا ٹو سٹیر سلیشن کے دو ریاستے بنا دی گئیں ایک عرب اور ایک یہو بھی لیکن اس سلیشن کو شروع میں مسلمانوں نے نہیں مانا اور جب آہستہ آہستہ وہ ساری زمین بھی اسرائیل کے قبضے میں چنی گئی جو قوام مطیدہ کے پلان کے مطابق فلسطین کو ملنی تھی تو پھر مسلمان ریاستوں نے ٹو سٹیر سلیشن کی بات کرنی شروع کر دی لیکن اب اسرائیلی سلیشن کو ماننے سے انکاری ہو گیا یہ کہہ کر کہ یہ ریاست جو ازاد فلسطینی ریاست ہوگی وہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہوگی لہٰذا وہ اپنا غیر قانونی تسلط ان علاقوں پر سے چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہیں جو علاقے قوام مطیدہ کے پارٹیشن پلان کے مطابق فلسطین کو ملے تھے اب جب دنیا پر کے دانوان دو ریاستی حل کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بھی اس دو ریاستی حل پر عمل درامت ہونا ناممکن لگ رہا ہے تو کیا ہے اس دو ریاستی حل کی راہ میں ہائل رکاوٹ ہے اس سلیشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ازاد فلسطینی ریاست کن کن علاقوں پر مشتمل ہوگی یہ جو سارا علاقہ ہے جو کبھی فلسطین ہوا کرتا تھا اب سارا کا سارا اسرائیل کے کنٹرول میں ہے ایک ازاد فلسطینی ریاست کو وہ علاقہ اسرائیل کسی صورت بھی دینے کو رضا من نہیں ہوگا جو سٹریٹیجیکلی اسرائیل کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن وہ اقوام متعدہ کے پارٹریشن بلین کے مطابق فلسطینی ریاست کے حصے میں آتے ہیں ایک اور مطالبہ جو فلسطینی کرتے ہیں وہ یہ کہ دریائے اردن سے لے کر سمندر تک ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے لیکن درمیان میں تو اسرائیل ہے تو فلسطینیوں کا یہ مطالبہ کیسے پورا کیا جا سکے گا دوسری بڑی مشکل اس حل کے سامنے یہودیوں کی فلسطینی علاقوں میں وہ غیر قانونی عباد کاریاں ہیں جو قابض اسرائیلی ریاست میں بسائی ہیں یہودی ان علاقوں کو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے رضا مند نہیں ہوں گے تیسری اور سب سے بڑی رکاور دو ریاستی حل کے سامنے یہ ہے کہ بیت المقدس کس ملک کے حصے میں آئے گا اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی اس شہر کو اپنا دارالسلاف اقرار دیتی ہیں مسلمان اس علاقے کو چھوڑ کر کسی بھی اور علاقے کے لیے رضا مند نہیں ہوں گے اور یہودی بھی اس شہر کو کسی صورت بھی چھوڑنے کے لیے رضا مند نہیں ہے چوتھی رکاورت جو اس حل کے سامنے موجود ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی ریاست ایک آئیڈیالوجی پر قائم ہے وہ ہے گریٹر اسرائیل کی آئیڈیالوجی یعنی ان تمام علاقوں پر اسرائیل کی ریاست کو قائم کرنا جن پر ہزاروں برس قبل حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی ان علاقوں میں آج کا اسرائیل، فلسطین، اردن، شام لبنان، مصر اور سعودی عرب کا کچھ حصہ واقع ہے تو اگر اسرائیل فلسطینی ریاست کو قائم ہونے دیتا ہے تو وہ اس کی بنیادی ایڈیالوجی کے ہی خلاف ہے لہٰذا انتہا پسند یہودی کبھی بھی ایک آزاد فلسطینی ریاست کو نہیں مانیں گے اس کے علاقے اسرائیل نے ایک عذر یہ بھی بناتا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کے وجود کے لیے خطبہ ہوگی لہٰذا وہ ہر صورت آزاد فلسطینی ریاست کو قائم کرنے کی مخالفت کرے گا یہ تو تھی بہت ساری وجوہات میں سے کچھ بہت ہی بنیادی چیزیں جن کی بدولت دو ریاستی حل کے ذریعے امن قائم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایک بار پھر سے مزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ اس کا فائدہ کچھ مجھے پہنچ سکے اور میری یہ محنت جو میں اتنی کرتا ہوں ویڈیوز بنانے کے لیے اس کا کچھ سینہ مل سکے آپ کی محبتوں کا بے انتہار شکریہ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے پان موسیقی